اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر انسان تین چیزوں کا عجر سواب جان لے تو انسان ان کے لئے کبھی قرآ ڈالے کبھی گسیٹ کر آئے کبھی مقابلہ کرے وہ تین چیزیں کون سی ہیں جن کا انسان عجر و سواب نہیں ابھی تک ان کا جانا صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے سکس ون فائف اور حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کو عزان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا عجر و سواب پتا چل جائے کہ عزان دینے کی فضیلت کیا ہے پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے تو اگر انسان کو قرآ ڈالنا پڑے تو لوگوں میں قرآ اندازی پیدا ہو جائے لوگ قرآ اندازی کر کے عزان دیں اور قرآ اندازی کرنے کے بعد پہلی صف میں کھڑا ہو دوسرا نبی علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ عزان سننے کے بعد نماز کے لئے جلدی آنا مسید کی طرف آنا اس کا عجر و سواب کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے تو لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں ایک دوسرے سے آگے نکلیں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں تیسرا نبی علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو صبح کی نماز اور عشاء کی نماز فجر اور عشاء کی نماز کا عجر و سواب پتا چل جائے کہ کتنا اس کا سواب ہے تو لوگوں کو اگر پیٹ کے بلوی گسید کر آنا پڑے تو لوگ پیٹ کے بلوی گسید کر آئیں تب ہی تو پیغمب علیہ السلام نے فرمایا اگر انسان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد پوری راہ سکون سے سویا رہا پھر اس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور نبی علیہ السلام تو سلاح نے فرمایا ایسے آدمی کو پوری رات کے عبادت کا سواب حالانکہ وہ پوری رات سویا رہا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین